جب فتح حاصل ہو گئی اللہ کی مدد آ گئی اور فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت جو رو چلی ہے اس رو میں اکثر لوگ کون تھے دھوکہ نہیں تھا لہذا منافق بھی نہیں لیکن مصبت طور پر وہ یقین والی بات بھی نہیں وہ تھے لوگ قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْ یہ بدنو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہو ہم اسلام لے آئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْعَامَنُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا لیکن ہم اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کے تفیل تم سے یہ رعایت کر رہے ہیں اگر اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوا سمجھ آگئی بات اب اپنے حالت پر غور کیجئے ہمارا حال کیا ہے وہاں رو چلی تھی اور یہاں ایک چکر چل رہا ہے باپ کا بیٹا مسلمان اس کا اگلا بیٹا مسلمان وہ جو میں نے کہا تھا ہم مسلمان کیوں ہیں بائی ایکسیڈنٹ او برت ہم سوچ کر ایمان لائیں کیا ہم نے خود غور و فکر کے بعد ایمان قبول کیا ہے اللہ جس سے توفیق دے دے ہو سکتا ہے اب بھی ہو سکتا ہے سوچئے غور کیجئے تفکر کیجئے شعوری طور پر ایمان لائیے وہ ایمان اور ہوگا اب تک ہم میں سے اکثر کا حال کیا ہے کہ صرف ایک چکر ہے نسلی نسلن بعدہ نسلن اسلام آ گیا اسلام تو آ گیا کیا ایمان بھی آ جائے گا اس طرح ایمان نہیں آتا اس طرح اسلام آیا ہے ہمارا حال کیا ہے اکثر و بیشتر وہ اسی آیت کے مصداق ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَلْنَا قُلْ لَمْ تُمِنُوا وَلَكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ تو بتائیے ہمارے لئے کتنی بڑی نوید ہے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے اگر بات یہ ہوگی کہ جب تک ایمان نہیں ہوگی نہ نماز قبول نہ روضہ قبول تو ہمارا کوئی مقام پھر تھا اللہ نے کتنی بڑی اپنی رحمت فرمائی کتنا فضل فرمایا اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کا عجل و ثواب عطا کر دے گا اب چوتھی چیز نوٹ آف کوشن یہ اطاعت ہونی چاہیے کلی اطاعت جزوی نہیں جزوی اطاعت اطاعت نہیں اللہ کے دس احکام ہیں پانچ آپ نے مان لیے پانچ آپ نے ٹھوکر مار دیے کیا کہیں گے اسے یہ اطاعت ہے سمجھ لیجئے یہ جزوی اطاعت اطاعت نہیں اس پر تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے افتومنونا ببازل کتاب و تکفرون بباز کیا تم ہماری شریعت ہماری کتاب ہمارے قانون اس کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے فما جزاؤ من یفنو ذالک منکم اللہ خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الہ اشد العذاب جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی صدا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں زلیل و خار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھوک دیا جائے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے He knows you knows you through and true وہ جانتا ہے وہ تو تمہاری نیتوں کو جانتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا إِلَىٰ صُوَرَكُمْ وَلَا عَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے یہ حدیث کے الفاظ ہے تو یہ جو جزوی اطاعت ہے یہ اطاعت نہیں کہلائے گی بلکہ یہ تمسخور کہلائے گا ڈٹھائی کہلائے گی استہزا کہلائے گا دین کا مذاق اڑانا کہلائے گا بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اور میں اور منطقی طور پر ثابت کر دوں کہ اگر آپ نے اللہ کے کچھ احکام مانے کچھ نہیں مانے تو جو مانے وہ بھی اللہ کے نہیں مانے مظاہر بات میں بڑی عجیب کہہ رہا ہوں اللہ کے ایک حکم آپ نے مانا ایک نہیں مانا بتائیے جو نہیں مانا کیوں نہیں مانا کہ نفس کو پسند نہیں جو مانا کیوں مانا کہ نفس کو پسند ہے دونوں حالتوں میں کس کی بات مانی نفس کی اگر اللہ کی بات ماننی تھی تو پھر تو وہ بات بھی اللہ کی ہے جب آپ نے اللہ کی ایک بات رد کر دی کیوں کہ نفس کو پسند نہیں اور جو مانی تو اس لیے مانی کہ نفس نے ویٹو ہے اوکے کر دیا ٹھیک ہے تو اصل آپ کا افسر کون ہوا نفس یا اللہ اللہ کا حکم ہوتا تو جو حکم ہے وہ ماننا پڑے گا معلوم ہوا کہ آپ نے ویٹو دیا ہوا ہے نفس کو تو جس کے پاس ویٹو اسی کی اطاعت بظاہر آپ اللہ کا حکم ماننے حقیقت میں اپنے نفس کا حکم ماننے اللہ آ کے آپ کی اطاعت کلی ہو جو اللہ کا حکم سرِ تسلیم خم ہاں یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی خطا ہو جائے جذبات کی روح میں آپ بہ گئے غلطی ہو گئی ایسا جب بھی ہوتا ہے فوراں توبہ کرتا ہے انسان جذبات کا معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ طوفان آتا ہے پہاڑی علاقے میں میدانی علاقے میں سیلاب آئے گا تو آہستہ آہستہ آتا ہے اور آہستہ آہستہ اترتا بھی ہے پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو طوفانی شکل میں آتا ہے فوراں ختم بھی ہو جاتا ہے ہے نا ایسا جذبات کا معاملہ یہ ہوتا ہے طوفان کی طرح جذبات چڑھے اس وقت آپ سے غلطی ہو گئی فوراں اتر جائے گا طوفان اور آپ پشتائیں گے کہ میں کیا کر بیٹھا فوراں رجوع کریں گے فوراں طوبہ کریں گے ایسے شخص کی طوبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ قرار دیا ہے